جیلے کے جوکی ہاتھ پرکھنڈ کے انترگت پرساد پور ڈومریہ پنچائت کے مدرسہ نومانیا ڈومریہ ادگاہ میں سنبار کو جیلہ شکشہ پتادیکاری سنجے کمار نے مدرسہ کے استطیع اور مدرسہ کمیٹی کی جانکاری کو لی کر مدرسہ پہنچے جہاں انہوں نے گاؤں کے سیکڑوں گرامینوں کے ساتھ مدرسہ پریسر میں بیٹھ کر مدرسہ کے استطیع سے ابگت ہوئے موقع پر بڑی سنخیہ میں موجود گرامین دو کھیمے میں بٹے ہوئے نظر آئے ایک کھیمہ ورطمان کمیٹی کا پکش لے رہی تھی تو وہیں دوسرا کھیمہ ورطمان مدرسہ کمیٹی کو غلط بتاتے ہوئے اس کا ویروت کرتے دیکھے موقع پر زلہ شکشہ پتادیکاری سنجے کمار نے پترکاروں سے باتچیت کے دوران کہا کہ دو معاملوں کے جانچ کو لے کر مدرسہ آئے تھے ایک معاملہ مدرسہ کی پڑھائی لکھائی اور دوسرا معاملہ کمیٹی کو لے کر تھی میں نے سبھی پکش کے لوگوں کی بات سنی میں اس کو لے کر اپنی ریپورٹ مدرسہ بوڑ کو جلد بھیج دوں گا اب نرنے بوڑ کو کرنا ہے مدرسہ پرانگر میں کوئی بیٹھائی نہیں ہے اس لیے وہ کمیٹی کو کینسیل اور رت کر دیا جائے جاپتے کے مطابق کمیٹی نہیں بنی ہے دوہزار بائیس کے تیاد نیمہ والی دوہزار بائیس کے تیاد وہ کمیٹی نہیں بنی ہے اوید کمیٹی بنا کے دیا ہے اس لیے اس کو کینسیل اور رت کر دیا جائے جب ڈیو صاحب پہلے تو یہ بات بولے کہ ہم جان گئے یہاں کوئی کمیٹی نہیں ہوئی ہے پھر انہوں نے کہا عوام سے آپ لوگ بولیے تو وہاں تھوڑا مس کر گئے ڈیو صاحب الگ الگ گروپ بٹھا ہوا تھا دونوں کو الگ الگ پچھنا چاہیے یا ہاتھ اٹھوانا چاہیے ایسا نہیں کیے اور ایک بات بولے ڈیو صاحب سارا آدمی کھڑے ہو گئے ایک ہی بات کی کمیٹی یہاں کوئی میٹنگ نہیں ہوئی تھی یہ گلت ڈھنگ سے بہرے بہر بنا کے پروزل بوڑ کو دیا گیا تھا اور ہیڈ مولوی پردھان مولوی سے ان سے سائن کروایا تھا جو کہ ابھی فیلحال دو تین روز قبل پردھان مولوی لیٹر پیڑ پر اور سپت پتر میں ورنیت بیان لکھے ایم صاحب کو مہارا صاحب بورڈ کو اڈیو صاحب کو دیئے کہ یہاں پر ہم سے جبردستی باہرے باہر میٹنگ کر کے میٹنگ بنا کر کے باہر دیا تھا یہاں پر اس طرح کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے ہاں ہم لوگ یہ کہنا ہے کہ ڈیو صاحب پردھان مولوی کو آدیس کریں وہ ایجنڈا نکال کر کے ڈھولوے دلا کر کے نئی کمینٹی کا گھن کرنے کا آدیس دیں یہ بتائیے گی آج کس طرح کا یہاں پر جانچتا مدرسے کا ڈیو صاحب آئے ہوئے تھے کیا معاملہ ہے معاملہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً ڈیوڑھ سال پہلے عبید الرحمان صاحب کی کمیٹی ختم ہوئی اور پھر انہوں نے مجھ سے آفیس سے باہر آ کر کہا کہ کمیٹی ہماری ختم ہو گئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری کمیٹی بنا دیں تو میں نے کہا کہ کمیٹی ایسے تھوڑے بنتی ہے نیامہ ولی دو ہزار بائیس میں جو کہا گیا ہے کہ ہیڈ مولوی عوامی بیٹھک بلا کر عوام میں سے رائے لے کر عوام سے چن کر چھے آدمیوں کو منتخب کریں گے پھر ان چھے آدمیوں سے صدر اور سیکریٹری کا انتخاب ہوگا آگے نیامہ نوسار کمیٹی گٹھن کی جائے گی لیکن انہوں نے اس بات کو بالکل نہیں مانا کہ نہیں آپ ہمیں لکھ کر کے دیجئے مجبور کرنے لگے تو پھر مجھے انہوں نے ایک دن اپنے گھر پہ بلایا بلانے کے بعد مجھ سے کئی ساری پرتیوں پہ دستخط کرایا مجھ سے لکھوایا میرا موبائل بھی آف کر دیا عبید الرحمان صاحب نے ڈرہ دھمکا کر ہم سے لکھوایا اور دستخط بھی کرایا پھر اس کے بعد ہم وہاں سے نکلے تو پھر دوبارہ ان کے گھر پہ جانے سے ہم بجتے تھے اور احتیاط کرتے تھے احتیاط کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے میری اجازت کے بغیر بورڈ آفیس میں داخل بھی کر دیا کاغذات جمع بھی کر دیا اور مجھ سے یہ توقع کرتے رہے کہ باہر باہر بالا بالا ان کی کمیٹی بن جائے اور جانچ ریپورٹ پر ہم دستخط کر دیں لیکن میں نے ایسا نہیں کیا اس لیے کہ یہ عوام کے ساتھ سراسر دھوکہ تھا اور عوام کے ساتھ سراسر دھوکہ ہونے کی وجہ سے میں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کی کمیٹی پر دستخط نہیں کر سکتے اس لیے کہ جہاں عوام کے ساتھ دھوکہ ہے وہیں بورڈ کے ساتھ بھی دھوکہ ہے اور نیامہ ولی کے خلاف ہے اس لیے میں دستخط نہیں کروں گا آپ کے جانچ ریپورٹ پر تو انتیم میں پھر یہ بات ہوئی کہ انہوں نے ہمارا پیمنٹ بھی روک دیا یہ کہہ کر کہ آپ اگر ہمارے جانچ پر جانچ ریپورٹ پر سائن نہیں کریں گے تو ہم بھی آپ کا پیمنٹ ہونے نہیں دیں گے یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا پیمنٹ بھی کاٹ دیا تو خیر کوئی بات نہیں میں نے اس کو برداشت کر لیا اب تک ہمارا پیمنٹ نہیں ہوا ہے یہاں تک کہ پھر بعد میں ہم نے بورڈ آفیس کو لکھا اور بورڈ آفیس سے پھر کانٹر سائن کی اجازت مل گئی اور الحمدللہ اب آگے دشواری نہیں ہے اس بیچ میں دیو آفیس سے انکوائری سیٹ اپ ہو گئی آج باعث تاریخ کو انکوائری ہونی تھی انکوائری کا موضوع یہ تھا کہ دیو صاحب کو اسطحل یہ جانچ کرنا تھا کہ مدرسے میں کمیٹی گھن ہوئی ہے یا نہیں اس وشے کو لے کر دیو صاحب آئے تھے تو اس سلسلے میں ہم نے دیو صاحب سے جو سچ بات تھی وہ بتلا دی کہ مدرسے کے ہاتھے میں عوامی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی کمیٹی گھن ہوئی ہے جو کمیٹی پہلے تھی انہوں نے بالا بالا کمیٹی بنا لیا اسی سلسلے میں بھی جو ابھی سٹیٹمنٹ سنیں ہم تو سنیں نے بلکہ ہم بہت سارے جو عوام تھے انہوں نے بتایا کہ یہ دو ہزار بائیس میں آپ اکیلے مدرسامہ تھے کمیٹی بنی اس میں آپ اسائین کیا ہوا یہ سراسر غلط ہے یہ ہم وہ الزام ہے یہ ایسا ہوئی نہیں سکتا کبھی یہ نممکن ہے کہ پورے مدرسامہ ہم ہی رہے ہیں باقی کوئی اسٹاب نہ ہو یہ نممکن بات ہم سوڑے کوئی ایسی کمیٹی آئے جو مدرسہ بنے چلا ہے یہ چننا چننا انتخاب کرنا یہ عوام کی بات ہے عوام لوگ کمیٹی جو بنائی گئی جی وہ کیا لوگوں سے سلام شورا کر کے مدرسے میں بیٹھ کر بنائی گئی کس سلسلے مدرسہ میں ہم کو جانکار یہ مدرسے میں کمیٹی تو ہوئی نہیں چننا ہوا مدرسے مدرسے کا سرزمین کمیٹی کا پرستاؤ جو آپ لوگوں نے دہجا تھا یہ جانچ میں یہ ہوا کہ ہم نے دو ہزار تیس میں ایک کمیٹی بنائی ریولیشن ایک نائنٹین ٹوئنٹی ٹو اٹھارہ چار دو ہزار بائیس کے ایک ہم نے کمیٹی بنائی نئی نیم والی کے مدرسہ بوٹ کے آدیس کے آلوک میں جو نئی کمیٹی بنائی اس میں عام جنتہ کے سہیوگ سے بنایا جس میں بھی شامل ہے اس کے فوٹوگراف بھی ہیں جو کہ مدرسہ بوٹ کے باریش ہو رہی تھی اور لوگ جنتہ کم تھے لگ بیس پچیس لوگ سے زیادے تھے اور کاریالے میں بیٹ کر کے یہ کمیٹی بنائی گئی اسی کے جو جانچ ہے اور جمین ستیапن کی وجہ سے وہ ایک جانچ آئی تھی ڈیو صاحب نے اپنے اسطل سے جانچ کیا ہے اور ہم نے سارا کاغذات اور سارا پروف دیا ہے اور جنتہ کے سمجھ ساری باتیں ہوئی ہے اس کے بعد میں تب جو ہوگا آگے کی کروائی کی جائے گی سر میرا ایک سوال ہے اگر ہم نے گھر میں بند کرایا تو ایک مہینے بند کرایا پھر دوسرے مہینے میں الگ سائن ہے اور مدرسہ بورڈ میں جو مدرسہ بورڈ میں انہوں نے خود سے جا کے جمع کیا جس کے بیہاب پر کاروائی ہوئی اور اس کے آگے کا مکاری پورن ہونے جا رہا ہے اسی کے نتیجن ہو رہا ہے میرا نام عبید الرحمان ہے میں وارڈ نمبر چھ کا رہنے والا ہوں سردار پریوار اور بھود آتا ہوں میں یہاں کا 3 ملے گی ہم نے اس پر بات کیا ہماری کمیٹی بن رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ کمیٹی ہے بھودان ہے آپ بھوداتا ہیں تو آپ ہی رہیں گے صدر اور سچی جو نیم والی بھی کہتی ہے دو ماملے تھے ایک ماملے ہے کہ مدرسہ میں بہتر education اور دوسری کمیٹی کا یہاں پر جیسا لگ رہا ہے تو اس پر ہم الگ سے جانچ کریں اور ایسے لوگوں کو بلائیں جو اس لوکلیٹی کے ہوں اور آدھار کاٹ کے ساتھ آئیں گے تاکی یہ پہچان ہو سکے کہ مدرسہ کے پوشک چھتر کے ہیں کی نہیں اور ایک 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 سارے teachers کافی پور ہیں انہیں بہتر صدار کیا سکتا ہے ایک پچھ بھی کمیٹی بنا کر پرستاؤ دیا ایک کمیٹی کو آپ نے دیکھا کیا لگ دیکھ نہیں ہوسکتا یہ جو ہی مدرسہ ہیں یہاں کے عام عوام کے بہتر تعلیم کے لئے ہیں تو جدی ہیسے کہ سارے لوگ سپورٹ میں رہیں تو مان ہوگا ایدر ہیسے مان نہیں ہوں ہم اگلی بات کریں گے جس میں ہیسے پوشک چھتر سارے لوگ کو آدھار کے ساتھ رہنے کے پوشک چھتر کہیں کہ باہری لوگ ہیں شگون ہول ایب ہوتیل انٹرنیشنل میں بارہ ڈیلیکس روم ایب ڈور میٹری جیسی ہر طرح کی شووید اپلبد ہے یہاں پر آپ شادی بیواز سے لے کر برث رے پارٹی میٹنگ مگنی اور سیمینار جیسے چھوٹے بڑے ہر طرح کی کائرگرم کا آیوزن کر سہید آکرشت راؤن ٹیبل کے ساتھ ساتھ دو سو گاڑیوں کی بڑی پارکنگ بھی اپلبد ہے سادھی چوبیس گھنٹے جنریٹر ایبم وائی فائی کی سبید اپلبد ہے تو دیر کس بات کی بیوین کارکرم ایبم ٹھیرنے کے لیے سمپر کریں ہمارا پتہ ہے شاہی پیلیس میریج ہال ایبم ہوتل انٹرنیشنل جیرو مائل ارڑیا موبائل نمبر 947165 9624 اور دوسرا نمبر ہے 754296 1152